انسان کہتا ہے کہ پیسہ آئے تو میں کچھ کر کے دکھاؤں پیسہ کہتا ہے تو کچھ کر کے دکھا تو میں آؤں نمشکار میں بیویک بندرہ فاؤنڈر ان سی او بڑا بزنس ڈاٹ کام پچھلی بار فنڈ ریزنگ کی بات کری فنڈ ریزنگ کی بات دوبارہ پہلے سورسز آف فنڈ بتائیتے پیسہ کہاں سے ملے گا آج بتائیں گے طریقہ کیا ہے دس سٹیپس دوں گا فری میں دے رہا ہوں سالڈ کانٹینٹ ہے یہ پریمیم کانٹینٹ ہے اس کے اوپر ہم نے پیڈ کورسز بنائے ہیں لیکن فری میں دے رہا ہوں آپ کو دس سٹیپ اگر آپ نے کورس نہیں لیا سنیے وہ سارے دس سٹیپ پہلا سٹیپ اپنا لیگل سٹرکچر بنانا پڑتا ہے اگر آپ کی پروپرائٹری کمپنی ہے پارٹنشپ کمپنیاں فنڈ ریزنگ نہیں کر سکتے لیمیٹڈ لائیبریٹی میں بھی نہیں کر سکتے لیمیٹڈ لیمیٹڈ یا پبلک لیمیٹڈ جو پرائیوٹ ایکوٹی یا ونچر کیاپٹل ہے وہ پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنی میں بھی آگے پیسہ رہے سکتے ہیں پرائیوٹ ایکوٹی اور ونچر کیاپٹل پی این وی سی یہ پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنی میں دیتے ہیں لیکن اگر آپ کو آئی پیو تو پھر اس کے لیے آپ کو پبلک لیمیٹڈ کمپنی میں جانا پڑتا ہے تو پہلے تو اپنی کمپنی کا لیگل سٹرکچر ٹھیک کر لو تو پھر آتے ہیں دوسرے سٹیپ پہ اب تھوڑا مارکٹ کا ریسرٹ اچھا کر کے رکھیے کتنا کسٹمر ہے آپ کی مارکٹ میں اگر آپ کی اوبر ہے تو سب آپ کے کسٹمر بن سکتے ہیں سبھیگی ہے تو سب کو کھانا ہے اوبر ہے تو سب کو جانا ہے سبھیگی ہے تو سب کو کھانا ہے اوبر ہے تو سب کو جانا ہے پہلے دیکھو کہ آپ کا پاس کسٹمر کتنا ہے مارکٹ میں مارکٹ کا ریچ مارکٹ کا سائز کتنے کسٹمر ہے آپ کے پراؤڈٹ کو لے کے مارکٹ میں کیا پرابلم آپ سولو کر رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ یہ بھی ریسرچ کر کے رکھو کہ آپ کتنا ریوینیو کما سکتے ہیں مارکٹ میں آپ کی پوزیشننگ کیا ہے آروائی کیسا آ رہا ہے آپ کا بریک ایون کتنے دن میں ہو جائے گا پروفیٹیبیلٹی آپ کی کیسی ہے تو کسی چیلڈ اکاؤنٹنٹ کو لے لو کسی ایم بی ای فنانس کو لے لو جو آپ کا دوست ہے آجو باجو کسی کو لے لو وہ ساری چیزیں نکالیں گے بیٹھ کر کے اپنی کامپوٹیٹیو ایونٹیج دیکھو کامپوٹیشن کو چھوڑ کے کسٹمر آپ کے پاس کیوں آئے آپ کا ویجن کیا ہے فیچر پلان کیا ہے سٹاف کتا چاہیے تیکنالوجی کیسی چاہیے جب آپ کا یہ ریڈی رہے گا تو آپ تیسرے سٹیپ پہ جائیے کیونکہ جب آپ کسی انویسٹر کے پاس جائیں گے آپ کی بجٹ شیٹ جرور چیک کرے گا پیسہ کیوں چاہیے تم کو ہاں اپنا گھر بنانے کے لئے چاہیے اپنی گاڑی خریدنے کے لئے چاہیے تم کو کہا جانا لندن گھومنے جانا اس کے لئے پیسہ چاہیے نہیں نہیں سر وہ اس کو مین پاور کے لئے چاہیے لیگل خرچے ہوتے ہیں ٹریننگ کی کسٹ ہوتی ہے مارکیٹنگ کی کسٹ ہوتی ہے تنکھا پی رول کی کسٹ ہوتی ہے سیلز کرنے کے لئے ایڈوٹیزمنٹ کرنے پڑتی ہے ایچ آر کی کسٹ ہے ٹیکنالوجی کی کسٹ ہے آپ کے پاس کچھ کوئیسٹن کی آنسر ہونے چاہیے آپ اس پیسے کا کیا کریں گے اس کو لکھ لیچے جب آپ بتائیں گے تو انویسٹر کو بشواس ہوتا ہے آپ وہ پیسے کو کیسے یوز کریں گے کتنا پیسہ چاہیے آپ کو کہاں کہاں کتنا کتنا بجٹ بنا کے خرچ کریں گے کیسے اس خرچے کو آپٹیمائز کریں گے کم خرچے میں جارہ کام کیسے کر کے دکھائیں گے اس کیلئے آپ کو کنونس کرنا ہوگا اگر آپ کو سو روپے کی ضرورت ہے تو انویسٹر کو دکھائیے پندرہ روپے میں نے ڈالے پندرہ روپے میرے پارٹنر نے ڈالے ہمارے پاس ہوگا تیس روپے ہم اپنے بھی لگا رہے ہیں ستر آپ دے دو اس کو تھوڑا وشواس ہوگا کہ سو میں تیس یہ لگا چکا ہے ستر نہیں ایسا کرتا ہوں میں چالیس دوں گا تیس تمہیں کسی سے اگر آپ کا بزنس بڑھیا ہے کون سا انویسٹر ہے آپ کے انویسٹری میں آپ فارما میں ایف ایم سی جی کلوڈنگ میں ایڈوکیشن میں ٹیکنالوجی میں ای کامرس میں بی ٹو سی بی ٹو بی ہر ایک کے الگ پرکار کے انویسٹر ہوتے ہیں آپ کو صحیح انویسٹر کے پاس جانا نہیں تو ہر جگہ محنت کرو گے دیوار کو دھکانے لگاتے سو جگہ منعباد کے نہیں جاتے اس کے لئے انویسٹمنٹ بینکر ہوتے ہیں آئے بینکر اس کی ایک پوری لسٹ ہے ہم نے اپنے فنڈریزنگ کورس میں بھی دیا ہے ایوریتنگ آباؤڈ انترپنیورشپ میں بھی دیا ہے کون کون انویسٹمنٹ بینکر ہے مارکٹ میں کون سے انویسٹمنٹ کے لیے کون سے فنڈ کے لیے کون سا انویسٹمنٹ بینکر کام آئے گا آپ کو انویسٹمنٹ بینکر کون تین ناموں سے پاپلر ہوتے ہیں سیکویا کیاپٹل کے آپ کو فنٹیک میں پیسہ لگاتا ہے آج کل آر پی جی وینچر ایف ایم سی جی ہیلتھ ویلنس میں لگاتا ہے آپ کا بزنس کون سا ہے یہ دیکھو آپ ای کامرس میں جا رہے ہو تو ایسل پارٹنر اچھا کر رہا ہے کنزیومر بزنس سرویسز میں جا رہا ہے نیکسس وینچر کر رہا ہے اس کی پوری لسٹ ہم نے بنائی ہے پوری لسٹ یہاں یوٹیوب ویڈیو میں بنانا مشکل ہوتا ہے اگر آپ سیریس کسٹمر ہیں بائر ہیں آپ کو واسطہ میں آپ کو چاہیے کہ بھائی مجھے کوئی پیسہ مل جائے پیسہ ملنا مشکل نہیں ہے کچھ بیسک چیزیں چاہیے آپ یہ تین گھنٹے کا کورس پورا اٹینڈ کریے یا کچھ ویڈیوز کی سیریس یہ کورسز ہیں ایوریتنگ آباوڈ انترپنیرشپ کے ساتھ ابھی یہ فری میں مل بھی رہا ہے کورس آپ لے سکتے ہو اس کو انویسٹر ڈھونٹے ڈھونٹے اگر ہو گئے پریشان تو فنڈریزنگ کورس کو جوئن کرو چار سو انویسٹر کے لسٹ آپ کی زندگی بنا دے گی آسان مت ہو پریشان زندگی بنے گی آسان اس کے بعد پانچ سو پوائنٹ پچھ ڈیک تیار کرو جب جاؤ گے انویسٹر کے پاس بولو گا کیا پچھ پچھ مطلب اس کو بولنا ڈیک مطلب آپ کی پوری پریزنٹیشن تو آپ اس کو سمجھاؤ گے کنونس کرو گے تو کیسے کرو گے آپ کو سب سے پہلی چیز بتانی پڑے گی پیسہ کتنا چاہیے کیوں چاہیے کیسے خرج کرو گے اور پھر آپ کو یہ سمجھانا پڑے گا روائی 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 سامنے والے کو کمائی کیسے ہوگی وہ کیسے گرو کرے گا اس کو بولتے ہیں پچھ دیک اگر آپ پچھ دیک میں یہ بھی لکھو پہلا سو کسٹمر کیسے لاؤ گے اس کے بعد ہجار کیسے لاؤ گے دس ہجار ایک لاکھ دس لاکھ کسٹمر کیسے بنے گے پہلے تو سمپل سا ایک کور پیج بنا لو اس کے بعد اندر جب جاتے ہو اپنی ٹیم کی انفرمیشن ڈالو میرے پاس یہ ٹیم ہے انویسٹر دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کی ٹیم میں دم کتنا ہے آپ کی ٹیم ایکزیکیوٹ کر پائے گی کیا سوچتا ہے انویسٹر پیسے تمہیں لگا دوں گا لیکن کیا آپ کی ٹیم میں وہ شمتہ ہے کہ آپ کے آئیڈیا کا ایکزیکیوشن کر دے آپ کو اپنی پرولٹ اور ٹیکنالوجی کی ڈیٹیل دینی پڑے گی میں کیا پرولٹ بنا رہا ہوں کیا ٹیکنالوجی بنا رہا ہوں کیسے بناوں گا کتنے دن میں بنا ہوا کیا بزنس کا موڈل ہے کسٹمر آئے گا کیسے آپ کا کمپوٹیٹیو لانڈسکیپ کمپوٹیٹیو لانڈسکیپ کا مطلب آپ آس پاس کتنے کمپوٹیٹر ہیں دھندے میں آپ کے بزنس میں اور کتنے طرح کے کمپوٹیٹر گھس چکے ہیں آپ کے کرنٹ فنانچل کیسے ہیں پچھلے ایک سال سے دو سال سے آپ بزنس کر رہے ہو تھوڑا موٹا کیا ہے آپ نے زیادہ نہیں کیا تھوڑا کیا ہے آپ نے دس لاکھ پچاس لاکھ ایک کروڑ یا کچھ بھی چھوٹا سا بزنس کیا ہے کھلی آئیڈیا ہے تو آئیڈیا ہے تو مارکٹ سائز کی اپرچنیٹی بتاؤں مارکٹ اتنی بڑی ہے میرا آئیڈیا اچھا ہے تھوڑا پیسہ دے دو سیڈ فنڈ کرنٹ فنانچل نہیں ہے تو آپ تھوڑا کچھ آئیڈیا بتانا پڑے گا آپ کو آپ کو نیڈ بتانی پڑے گی اس کا دیکھیں نیڈ یوزیج کی میں نے بات تو کر لی آپ کو شیئر ہولڈر کی انفرمیشن دینی پڑے گی کہ یہ شیئر ہولڈر ہونے والے ہیں یہ میرے دو پارٹنر ہیں کو فاؤنڈر ہیں یہ ٹیکنالوجی پہ کام کرتا ہے یہ سیلز پہ کام کرتا ہے یہ پرائیڈ پہ کام کرتا ہے ہم تین کو فاؤنڈر ہیں تینتیس 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 پرسنٹ کے یا چار کو فاؤنڈر ہیں پچیس 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 پرسنٹ کے چاروں کے الگ الگ کام ہے چاروں مضبوط لوگ ہیں تو سب کے ملا کے سو پرسنٹ ہوئے آپ نے انویسٹر کو بولایا بولا آپ اتنا پیسے دے دو ہم بیس پرسنٹ آپ کو دے دیں گے تو جن سب کے پچیس پچیس پرسنٹ شیئر وہ گھٹ کے بیس بیس پرسنٹ رہ جائیں گے یعنی کی اسی پرسنٹ آپ لوگ کے پاس رہ گا بیس پرسنٹ انویسٹر کے پاس چلا گیا شیئر تو انویسٹر کو ساری انفرمیشن چاہیے وہ جاننا چاہتا ہے کہ کمپنی کی ویلیو آج اگر ایک کروڑ ہے تو یہ سو کروڑ کیسے ہوگی تو جو میں نے بیس پرسنٹ دیا ہے آپ کو جبکہ بیس پرسنٹ شیئر لیے ہیں تو جب ایک کروڑ سے دس کروڑ یا ایک کروڑ سے سو کروڑ کیا آپ ہو جاؤ گے تو میری بھی کمپنی کی بیس پرسنٹ بیس تکہ جو میرے شیئر ہیں اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے انویسٹر کیوں آتا ہے انویسٹر کو آر و آئی ریٹرن چاہیے اب آتا چھتا پوائنٹ اپنی انویسٹر پچھ کو اور اچھا کرو اس کو پرفیٹ کرو کیسے پرفیٹ کروگے آپ آپ انویسٹر سے بات کیسے کروگے پروسیڈ کیسے کروگے اپنے آپ کو پریزنٹ کیسے کروگے اپنی ٹیم کو کیسے پریزنٹ کروگے اس کو ای میل کیسے لکھوگے وہ آپ کو کیسے رسپونڈ کرے گا گو ایڈ کیسے ہوگا تو بیسیکلی کچھ میٹسٹیک سے جن کا دھیان رکھنا ہے پہلے کبھی یہ مت بھولیے میرا کوئی کامپیٹیشن ہی نہیں ہے آپ بتا سکتے ہیں اگر واسطہ میں بھی نہیں ہے تو بتائیں کہ یہ کمزور کامپیٹیشن ابھی بگن ہوا ہے آپ مارکٹ میں فرس موور ایڈوانٹیج ہے نہیں تو ہمیشہ بتائیے کہ یہ لانڈسکپ ہے انڈریالیسٹک پروجیکشن مت دیجئے آپ کو لگتا ہے کہ آپ دھنگدہ کریں گے دس کروڑ کا بول دیں ہزار کروڑ تو پھر پردہ فاش اڑاتا ہے کلیارٹی ہونی بہت جروری ہے جب کلیارٹی نہیں ہوتی ہے تو بھی انویسٹر پکڑ لیتا ہے اس بات کو اگر انویسٹر آپ کو کرٹیسائز کرتا آپ کی کوئی گلتی نکالتا تو اس کو پرسنلی مت لیجئے ایسا نہیں کہ آپ دکھی ہو کے بیٹھ جائیں یہ کیسے میرے بارے میں اتنی کم ہی نکال رہا ہے اور ایسا نہیں کہ بہت کنزرویٹیو نمبر دی دو اگریسیو نمبر نہیں دینا آپ نے دس کروڑ کو سو کروڑ نہیں بتانا وہ تو میں نے بتایا لیکن ایسا نہ ہو کہ دس کروڑ کو آپ ایک کروڑ بتا بیٹھو تو کنزرویٹیو بھی نہیں دینا بہت اگریسیو بھی نہیں دینا ریالسٹک نمبر دیجئے انپروفیشنل لوگ ہوتی ہے کبھی کبھار جب بہت جارہ ہیرو بن کے جاتے ہیں اب یہ ہمارے دوست ہیں وہ بہت بڑے انویسٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے انویسٹمنٹ کے لیے ایک میرے پاس ایک پچھ آئی تھی بڑی اچھی پچھ تھی وہ بزنس موڈل اس کا اچھا تھا میں نے اس کو فائف سٹار بلایا فائف سٹار ہوتل میں ایک میٹنگ کرنے کے لیے میں نے پوچھا وائن لیتے ہو بولا میں وسکی لیتا ہوں بڑی کوئی مہنگی وسکی بتا رہا تھا وہ سنگل مالٹ ایٹین یئر تو بولا میں ٹویل ویئر بھی نہیں لیتا ایٹین یئر لیتا ہوں جب اس نے ایسا بولا اس کو لگا اس کے تو بڑے رئیسوں والے شوق ہے یہ میرے پیسے کو اپنے شوق میں ہی پورا کر ڈالے گا اور پھر بولا کہ میں ایک دوسرے لڑکے سے ملا جس کو مجھے فنڈ دینا تھا اور وہ بچارہ سات سو کلومیٹر تک بس میں بیٹھ کے آیا ساری رات بس میں تھا وہ اور سبھے میرے پاس آیا دن بھر وہ میرے ساتھ رہا میں نے بولا بس میں نین پوری کر لیں گے دن بھر کام کریں گے بولا ایک بڑا مہنتی تھا اس سے بشواس ہو گیا بڑا ایمپورٹنٹ ہے کہ جب آپ انویسٹر سے مل رہے ہو تو کیسے مل رہے ہو کیا بات کر رہے ہو پروفیشنل رہی ہے کیپ اٹھ سیمپل سٹوری بتائیے کمپنی کی سٹوری کیا ہے اور آپ کی انویسٹر کو اس کا ایگزٹ کیسے ملے گا وہ کما کے باہر کیسے نکلے گا اس کی سٹرائٹیجی تیار رکھنا فنڈریزنگ کورس کو لے کر اگر آپ بن گئے بدھیمان تو انویسٹر پچنگ میں کبھی نہیں بچے گا کوئی ویوہدان بدھیمان ویوہدان ٹھیک لگ رہا ہے کیونکہ کورس میں دینے جا رہے ہیں آپ کو وہ گیان جو فنڈریزنگ پروسس کر دے گا بہت آسان ساتھوہ پوائنٹ اب آتا ہے روکہ شادی سے پہلے روکہ ہوتا نا شادی سے پہلے لگا سکتا ہوں کب تک دوں گا میں نیوشک کتنے شیئر لے گا آپ سے جو بھی انویسٹر آ رہا ہے اسے کتنا پرسنٹ شیئر چاہیے دونوں پارٹیوں کے عدھکار کیا ہوں گے تو جو انویسٹر انویسٹی دونوں کے بیچ میں کیا عدھکار ہوں گے تو وہ سب چیزیں تیہ ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد آتا ہے آٹھوہ سٹیپ اب انویسٹر ڈیٹیل میں ڈیو ڈیلیجنس کرتا ہے ڈیو ڈیلیجنس کا مطلب آپ کی جانچ پڑتال کرتا ہے آپ نے جو جو کلیم کیے میں ایسا کر دوں گا آپ تک ایسا کیا وہ سارے وہ ویریفائی کرے گا اس کو بولتے ہیں اس انڈسٹری میں بولتا ہے ترسٹ بٹ ویریفائی کیا مطلب ہے وہ آپ کی ساری بات ہے بشواس کرے گا لیکن ویریفائی بھی کرے گا آپ بولو گے میں آج دس کروڑ روپے کا کام کر رہا ہوں تو آپ پہ بشواس کرے گا لیکن ویریفائی بھی کرے گا ایسا نہیں بولے گا میں نہیں مانتا تو انہوں کر رہے ہوگے وہ بشواس کرے گا بہت اچھی بات ہے دس کروڑ لیکن بعد میں آکے آپ کے پیپر چیک کرے گا ویریفائی کرے گا اس کے لیے کیا جاتا ہے دیو ڈیلیجنس جانچ پڑتا سادھارن باشا میں وہ آکے آپ کے بزنس کے پروسس کو سمجھے گا آپ کے بزنس کے موڈل کو ایویلیویٹ کرے گا آپ کے ساتھ میں بائنڈنگ اگریمنٹ ڈیسائیڈ کرے گا آپ کے فنانچ کو چیک کرے گا آپ کی بیلنس شیٹ دیکھے گا آپ کا پروفٹ ان لاؤ سٹیٹمنٹ دیکھے گا کیش فلو سٹیٹمنٹ دیکھے گا کمپنی میں کہیں کوئی کرزہ تو نہیں چل رہا پہلے سے کوئی لون تو نہیں چل رہا آج ریونیو کیسے ہے پچھلے تین سال میں کتنے بڑے اس کو بولتے ہیں کیا گر کمپاؤنڈڈ اینویل گروت ریٹ بھائی تین سال پہلے آپ ایک کروڑ پہ تھے پچھلے سال آپ دس کروڑ پہ تھے اس سال آپ تیس کروڑ پہ جا رہے ہو تو اس کو لے گا رہے گرو کر رہی ہے لگاتار گرو کر رہی تو اس سے اس کو بشواس آ جائے گا اس کو بولتے ہیں جانچ پڑتال پچھلے سال کی گروت کی ریشیوز آکے نکالے گا آپ کے ساتھ آپ کے مارجن چیک کرے گا کہ فائنلی بچتا کتنا ہے ایسا تو نہیں کچھے پکے کا دھندہ کر رہا ہے پیسہ نکال کے کچھا جیب میں رکھ لیتا ہے کیا عشقہ کام کر رہا ہے آپ کی انیونٹری گھومتی کتی جلدی ہے کونسی انیونٹری ویسٹ ہو جاتی ہے ڈیٹھ ٹو ایکوٹی ریشیو کتنا ہے کرجے کا بہت جارہ بہار تو نہیں ہے کرنٹ ریشیوز کیا سی ہیں کئی ریشیوز ہوتی ہیں تو آپ اپنے فنانشلز کو کسی چارلڈ اکاؤنٹن کے ساتھ ٹھیک کر لیجے گا ڈیوڈ ڈیلیجن سے پہلے آپ نے کوئی آڈیٹر باہر کا لے کہ اپنی آڈٹ کرا لیجے یہ سب چیزیں ہم سکھائیں گے آپ کو اگر آپ کا بزنس نیا ہے ابھی کچھ بھی آپ نے پہلے نہیں کیا تو بھی آپ فنڈریز کر سکتے ہیں آپ کا لیگل بھی چیک کرے گا کر کے وہ کمپنی میں کئی کوٹ میں کیسز تو نہیں چل رہے ہیں پرموٹر کے اوپر کی بھی وچا کے چیکنگ کرے گا کہ بھائی ایسے تو نہیں ہے یہ پیسہ لے کے لڑکی بازی کرتا ہوں گھومتا ہوں بہت شراب پیتا ہوں اور گھومنے جاتا ہوں چلا گیا بھائیا بینک کاؤک مساج کرانے جا رہا ہے کیوں ہوں انویسٹر سے پیسہ لے لیا سینڈویچ مساج یہ سب فالتو کام کر رہا ہے کہ واسطہ میں جمعہ جا رہے ہیں صبح کتنے بجے دفتر جاتا ہے آپ کو بتائے بینے آپ کے بارے میں چیک کر لے گا رات کو دفتر سے کتنے بجے نکلتا آپ کو بتائے بینے چیک کر لے گا چھٹی کتنی مارتے ہو تو یہ ڈیو ڈیلیجنس بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں جانچ پڑتا trust but verify اب آتا ہے نوہ ڈیو ڈیلیجنس کر لیا term sheet بن چکا ہے روکہ ہو چکا ہے شادی کا ٹائم آ گیا ہے شادی کے ٹائم یعنی کی shareholder agreement اب shareholder agreement بن جائیں گے shareholder agreement میں کس کے کیا عدیکار ہیں کون کس کے لئے جمعیدار ہے اس میں سب لکھا جاتا ہے یہ بہت لمبا ہوتا ہے term sheet جو ہوتی ہے وہ ایک دو پیج کی ہوتی ہے چار پیج کی ہوگی لیکن shareholder agreement ڈھائی ڈھائی سے ہوتی ہیں تین سو پانچ پانچ سو پیج کا بھی ہو سکتا ہے یہ وہ document ہے جس میں سارے relationship آپ کے لکھے ہوں گے یہ دو تین سو چار سو پیج کے اندر آپ کے right, duty, shareholder agreement jurisdiction, arbitration, event of default اگر default ہو گیا تو کیا کرے گا کتنے share لے رہے ہیں کس price پہ لے رہے ہیں company میں کتنی stake بن رہی ہے وہ سب چیز ہے share subscription agreement میں آ جائے گا تو دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے shareholder agreement ایک ہوتا ہے share subscription agreement اگر آپ کو اس کی سمجھ نہیں چنتہ مت کریے آپ آئیے board line number فون کریے fund raise کرنا مشکل نہیں یہ سیکڑوں ہزاروں companies کر رہی ہیں agreement اس بنانے کے طریقے کیا ہیں وہ سب سکھایا ہیں ہم نے آپ کو یہ agreement کیوں چاہیے ہوتا ہے agreement اس لیے نہیں چاہیے کہ آپ court میں case جیت جاؤ agreement اس لیے چاہیے ہوتا ہے کہ court میں case کیلئے کبھی جانا ہی نہ پڑے legal guidance اس لیے نہیں چاہیے کہ آپ جا کر کے legal battle جیت جاؤ legal guidance اس لیے چاہیے کہ کبھی legal battle کی نوبت ہی نہ آئے کبھی جھگڑا ہی نہ ہو تو اب آتا finally point ڈسوا investor relation ابھی بھی اگر آپ کو پیسہ نہیں ملا shareholder agreement کے باوجود بھی اور رک گیا بیچ میں کہیں ٹوٹ گیا ہے تو investor relation اچھے رکھنے آنے چاہیے اور اگر آپ کو مل گیا ہے پیسہ آپ کی جیب میں آ گیا ہے تو بھی investor relation دسوا پوائنٹ جلوری ہے چونکہ relationship بنا رہے گا تو بات بنی رہے گی آپ کے existing investor کو آپ کو report تو بنا کے بھیجنی ہوتی ہے نا existing investor کو کیا growth ہوئی دکھانا پڑتا اس کو data mis report دینی پڑتی ہے اس کو نئے project کے بارے بتانا پڑتا ہے یہ بھی کہنا پڑتا ہے thank you آپ نے دس کروڑ روپے لگائے اگر ہو سکے تو دس کروڑ اور لگائے کیونکہ میں نیا project ایک call لے کے آ رہا ہوں آپ یا پھر نئے investor کے ساتھ بھی relation منانا یہ تو آپ کا existing investor تھا یہ تھوڑی آپ ایک investor سے آپ رک جائیں گے آپ کو چاہیے چار investor اور چونکہ آپ کو اور پیسہ چاہیے تو آپ company کے بارے میں achievements اپنی news اپنی relationship بنا کر رکھو گے نئے investor کے ساتھ میں اور جب یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو آپ کے پاس جب کافی investor آتے ہیں تو باقی investor اپنے آپ آتے ہیں پیسہ ہی پیسے کو کھینچ کے لاتا ہے investor ہی دوسرے investor کو کھینچ کے لاتا ہے یہ بہت لمبی story ہے میں نے short میں بتایا آپ کو دس پوائنٹ بتائیں fundraising کے steps کیا ہوتے ہیں ہم نے اس کے اوپر detailed course بنایا وہ بہت detail کے اندر ہے یہ جو startup ہے startup کر رہا ہے کرنے والا ہے کرنا چاہتا ہے idea ہے شروع کر چکا execute کر چکا ہے solopreneur ہے entrepreneur ہے entrepreneur ان کو یہ ویڈیو شیئر کریے کیونکہ یہ بڑے کام آتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے points بہت کام آتے ہیں میرے چینل پہ آنے کا فائدہ یہ ہے ہمیشہ بزنس کے اوپر خالص گیان ملتا ہے کہ میں کیول ہوا ہوای بات کرنا کبھی پسند نہیں کرتا steps میں بتاتا ہوں pointers میں بتاتا ہوں میرے ساتھ بیٹھتے ہو دس پندرہ منٹ کے اندر آپ کو ایک سے دو گھنٹے کا کانٹنٹ ترنت دیتا ہوں اگر آپ نئے آئے ضرور سبسکرائب کریے بیل آئیکن ہٹ نہیں کیا تو آپ کو اتنے بڑیا ویڈیوز فری میں تو ملیں گے نہیں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنے کے لیے بورڈ لائن نمبر پر فون کر کے اس کی تاری جانکاری لینے کے لیے آپ سب کا ہٹ دے کی گہرائیوں سے پریم پوروک بہت بہت بہت